جی بالکل ملک کے دیگر حصوں کی طرح بہابل پر میں بھی ڈینگی کا بار جاری ہے آج بہابل پر وکٹوریا ہسپتال میں سات مریض لائے گئے ہیں جن میں سات کے ساتھ میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فوکل پرسن بہابل پر وکٹوریا ہسپتال ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک گزشتہ ایک ماہ کے دوران کتنے مریض لائے گئے اور کتنے مریض ریشارٹ ہوئے اور احتیاطی تعدابیر کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں ٹوٹل دی دوہزار انیس میں ہمارے پاس جو پوزیٹیو کیس آئے ہیں وہ ایک سو چار ہیں جن میں سے اٹھاسی مریض لاسٹ منت آئے ہیں ہمارے پاس سپٹیمبر میں ان میں سے موسٹلی کی ٹرائولنگ اسٹری ہے پنڈی اسلامباد کی تقریباً باسٹھ مریض ایسے تھے اسلامباد سے سے باقی بائیس مریض ایسے ہیں جو کراچی سے آئے ہیں اور چھ مریض راول پنڈی اور لاہور اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں تو انڈیجنس کے ابھی تک باہول پرو کا کوئی نہیں آیا جتنے بھی ہیں پیشنٹ ان کے ساتھ ٹرائولنگ اسٹری ہے اس وقت کرنٹلی جو ہمارے پاس ڈینگی وارڈ ہے اس میں سولہ مریض ایڈمیٹڈ ہیں جو سٹیبل کنڈیشن میں ان میں سے ایک مریض آئے ڈسچارج ہوئے ہیں سترہ مریض داخل تھے اور باقی احتیاط کے لیے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ڈینگی مچھر جو ہے صاف پانی کا مچھر ہے تو لوگوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ جو ایسیوں کا پانی کٹھا ہو رہا ہے اور جو گھروں کے باہر جو صاف پانی کٹھا ہو رہا ہے اسے وہاں پر کٹھا نہ ہونے دیں اور باہر اگر آٹھ سے پانچ کے دورانے مچھر ایکٹ کرتا ہے تو باہر اگر جائیں تو پوری آستینوں والی کمیزیں پہن کے جائیں شیرٹس بھی فل سلیوز ہوں وہاں پر استعمال کریں اور ایوائیڈ کریں ایسی جگہ پر جہاں پر مچھر وغیرہ زیادہ جی بالکل ڈاکس آپ کا کہنا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ہاف بازو کے کمیز نہ پہنے اور تین سے آٹھ بجے کے درمیان کا ٹائم ہے جب ڈینگی افیکٹ کرتا ہے اگر احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا تو ڈینگی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جی